ملتا ہے دو ہزار میں آج کل نمک روٹی چلے گا دو ہزار دو ہزار ملتا ہے مجھے مہنگائی کے اس دور میں جب ایک ہزار پلس کا جو ایسی سیلنڈر آ رہا ہے اس وقت میں دو ہزار روپیہ ملتا اور وہ بھی وقت پہ نہیں ملتا ہے مدی جی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر گھر میں سیلنڈر پہنچا دیا سب کے کھاتے میں جو ہے وہ پیسہ دے دیا کیا ہوا وہ گیس اتنی مہنگی کر دی ہے کہ کہاں سے گیس بھرائی جائے دو ہزار روپے میں گیس بھرائی جائے سکتی ہے مسیح صرف لکھنپور کھیری کی آشا ورکو رکی ہے یا پورے یوپی کی ہے کہتے ہیں کام کرے رہا پیسے کی کوئی بات نہ کرو پیسہ ہم نہیں دے پائیں گے پیسہ نہیں دیں گے تو دیش کی سیوا میں جان دے دیں اور کام لوگ جان پھالتو ہے جان دے دیں گے سرکار کے کہنے کا مطلب ہی ہے سرکار موڈی سرکار باہر باہر جو ہے ناری شخصتی کرن کا جو ہے وہ بات کرتی ہے کہ ناری کا اتھان ہونا ہے یہ باتوں میں کتنا دم ہے جوٹا ہے جوٹا ہے جوٹا ہے شور یہ ہنگامہ یہ نارا بھلند یہ تصویر ہے دلی کے جنتر منتر کی اور ہمارے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آشا ورکر ہے اور اتھا پردیش کے لکھیمپور کھیری سے آئی ہے چلیے ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی سمسیاں کیا ہے آپ لوگ یہاں کیوں آئیں آج ہم لوگوں کے اگر ہم خودی بیمار پڑ جائیں تو ہسپٹل میں بولتے ہیں کہ پرچہ بنوا کے لاؤں تو اس میں تین ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں اور ہم لوگوں اگر کورنٹائن میں ہماری کئی آسا بہنیں مرتب ہوئی ہیں ان لوگوں کی جانے گئی ہیں ان لوگوں کے پریوار کے ان کے بچے ہیں جو بھی ہیں ان کے پریوار کا بھارن پوسن کون کر رہا ہے کیا کبھی سرکار نے سوچا ہے آپ لوگ بار بار پیسے کی بارے میں کہہ رہے ہیں آپ لوگ کو پیسہ بلکل نہیں ملتا ہے کیا ملتا ہے دو ہزار میں آج کل نمک روتی چلے گا دو ہزار دو ہزار ملتا ہے مجھے سن رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں جب ایک ہزار پلس کا جو ایسی سیلینڈر آ رہا ہے اس وقت میں دو ہزار روپیاں ملتا اور وہ بھی وقت پہ نہیں ملتا ہے اور کیا ہمارے سرکار نے کبھی یہ سوچا ہے کسی جمعانے میں ہماری بہویں گھر کے باہر نہیں نکلتی تھیں مہنگائی جی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر گھر میں سیلینڈر پہنچا دیا سب کے کھاتے میں جو ہے وہ پیسہ دے دیا کیا ہوا وہ گیس اتنی مہنگی کر دی ہے کہ کہاں سے گیس بھرائی جائے دو ہزار روپے میں گیس بھرائی جائے سکتی ہے یہ تو اب دیش کے ناغریکوں کو سوچنا ہوگا کہ مہنگائی جی کے وعدے پر جو ہے وہ مہنگائی جی کے بات پر بشواس ہے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بشواس ہے نہیں بشواس ہے کیسے بشواس ہوگا سن رہا ہے مہنگائی جی آپ خلاف لوگ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جی کے بات پر بشواس نہیں ہے مہنگائی جی کس طرح کے نیتہ لگتے ہیں آپ لوگ جوٹھے نیتہ ہیں جیسے وہ پچھروں میں بلن کا ریکورڈ ہوتا ہے نا برکل ہمارے مہنگائی جی اسی کرکٹر کے ہیں کس طریقے کا جیسے بلن کا رول کرتے ہیں پچھروں میں اسی طریقے کے مہنگائی جی کر رہے ہیں مہنگائی جی بلن ہے ہے نہیں تو جھوٹھے بادے کر کے اور بلا لیتے ہیں پھروپر سو بم ڈلوا دیں گے بم ڈلوا دیں گے ایسا ہی تو ہے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں بھائی اپنی مانگے پوری کرنے کے لیے گھر گھر میں جاتے ہیں اگر ہم بھیق کی طور پر مانگے دس روپے ڈس روپے تو ہاں مارے دو سو کروں ڈس روپے لکیمپور کھیری کی آشا ورکا رکی ہے یا پورے یو پی کی ہے پورے یو پی کی ہے ڈالیس گھنٹہ کام ہے اور پیسے کی کوئی بات نہ کرو پیسے کی کوئی بات نہیں کرو پیسے کی آپ لوگ کا گھر پریوار روزی روٹی کیسے چلتا ہے گھر چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں سرچہ کے لیے کہتا ہے کام کرے رہا ہو پیسے کی کوئی بات نہ کرو پیسے ہم نہیں دے پائیں گے پیسے نہیں دیں گے دیش کی سیوا میں جان دے دیں اور کام لوگ کا جان فالتو ہے جان دے دیں گے سرکار کے کہنے کا مطلب ہی ہے کس سما سیوا میں ہی جان دے دو جب دو ہزار میں کیا ہوگا سرکار ہمیں بتائے دو ہزار میں ہم لوگ کیا کر لیں گے کیا مانگے آپ لوگ کی کیا مانگے کتنا پیسہ ہونا چاہیے اٹھائیس ہزار ہم کو دیا جائے اٹھائیس ہزار اٹھائیس کرمچاری کا درجہ دیا جائے ہم لوگوں کو سرکاری کرمچاری کا درجہ چاہیے ہمیں آپ لوگ کو سرکاری کرمچاری کا بھی درجہ نہیں ہے نہیں ہے تو نہ تو آپ لوگ کو سمیں پہ پیسہ مل رہا ہے نہ سرکاری کرمی کا درجہ ہے پھر ایسے ٹائم میں کیسے کام کر پا رہے ہیں کبھی کبھی تو پریوار میں جھگڑے ہوتے ہیں ہسپنس اگر مانگو دے دو سی سی جانا ہے تو بولتے ہیں کماتی ہے دن رات قرآن مجھ سے مانگتی ہے جب مہرکے چلی جا بتاؤ ہم لوگ کیا کریں گے